مولانا فضل الرحمن کا دو ٹوک اعلان امران خان کی اپوزیشن پر کڑی تنگیر کہتے ہیں یہ وہی ہیں جو سخت لوگ ڈاؤن چاہتے تھے یہ عوامی صحت کے ساتھ خطرناک سیاست کر رہے ہیں یہ ایسے وقت میں جلسے کر رہے ہیں جب کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے خیبر پخونخواہ حکومت بھی ڈٹ گئی اپوزیشن کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار شاکت یوسف زیب بولے لوہوں کو نقصان ہوا تو اپوزیشن نحنماؤں کے خلاف مقدمات درش کریں گے تیمور سلیم جھگڑا نے کہا سیاسی سرگرمیاں ہر کسی کا حق لیکن عوام کی جان کا تحفظ اولین ترجی ہے جلسوں سے آگاہ کر رہے ہیں اجازت نہیں لے رہے کرونا سے دو فیصد حکومتی کرونا سے سو فیصد خطرہ ہے حکومتی کرونا چھے ماہ رہ گیا تو بھوک سے مار دے گا رانہ سناؤلا کا حکومت پر تنزی آوان بولے تیس ٹویمبر کو ملتان اور تیرہ دسمبر کو لاہور میں طاقت کا مظاہرہ کریں گے سربرا تحریک لبیت پاکستان علامہ خادم حسین رزوی لاہور کے مدرسہ بزر غفاری میں سپرد خاک نماز جنازہ منارے پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی گئی لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں کی شرکت منارے پاکستان گراؤنڈ کے اندر اور باہر جمع غفیر ہر شخص کی زبان پر لبیک یا رسول اللہ کا ورد علامہ خادم حسین رزوی کا سفر آخرت منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تہ ہوا میت لے جانے والی ایمبولین سبح نو بھجے گھر سے جنازہ گا روانہ ہوئی ایک بجے میت آزادی چوک پہنچا آئے گئی عقیدت مندوں کی طرف سے میت پر پھولوں کی پتیاں نشہاب سندھ حکومت کا تعلیمی ادارے بند نہ کرنے کا فیصلہ سبائی وزیر تعلیم کی زیر صدارت سٹریننگ کامیٹی کا اجلاس سفارشات تائیس ٹیمیمبر کو وزرائے تعلیم کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی سعید گلی کا کہنا ہے کالجز اور سکولوں میں سردیوں کی چھٹیاں نہیں ہوں گی ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرائیں گے جو تعلیمی ادارے آن لائن سسٹم کی طرف جانا چاہیں جا سکتے ہیں بچوں اور خواتین سے زیادتی کرنے والوں کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ حکومت مجرمان کو سخت سزا دینے کے لیے آرڈیننس لانے کو تیار مزیر آزم سے وزیر کانو انفروگ نصیم اور شیری مزاری کی ملاقات عمران خان کا کہنا ہے معاشرے کو محفوظ ماحول فراہن کرنا ہے کراسی گرین لائن منصوبہ دو ہزار اکیس کے وسط میں مکمل ہو جائے گا وزیر آزم اگلے ہفتے کراسی ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے سندھ حکومت کے ساتھ جزیروں پر بات چیت چل رہی ہے جزیروں کی ترقی سے حاصل ہونے والی آمدنی سبائی حکومت کو ہی ملے گی وفاقی وزیر اصل عمر کی گورنر سندھ کے ہمراہ نیوز کانفرنس غیر کانونی الارٹمنٹ ریفرنس پہ مصطفیٰ کمال اور سابق انویلسٹریٹر فضل رحمان سمیر دیگر پر فرض جرم آئیت تمام ملزمان کا صحت جرم سندھ کا گواہوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے مصطفیٰ کمال نے کہا وزیر آزم بلدیاتی انتخابات پر یوٹنڈ نہ لے ملک نے نام نہا جمہوری رہنماؤں کی حکومت ہے 25 سال حکومت کو ہو گئے ہیں وزیر آزم کی کسی بات کے کرنے کے بعد ملک والوں کو تھوڑا سا درسہ لگنے لگتا ہے اس لئے کہ انہوں نے عظیم رہنماؤں بڑے رہنماؤں کی نشانی یہ بتائی کہ جو رہنماؤں جو لیڈر یوٹن نہیں لیتا وہ بڑا لیڈر ہی نہیں ہے تو میں اس معاملے پر میں چاہتا ہوں کہ وزیر آزم صاحب چھوٹے لیڈری رہیں اور یوٹن نہ لیں عوام کی آواز 24 نیوز کی بندش کا بیاسیمہ روز عوام پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم ملک بھر میں صحافیوں اور سبل سوسائٹی کا اتجاج صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کے ایک سو تائیس میں ارس کی تقریبات شروع زائرین کی درگاہ پر حاضری خواجہ مینودین محبوب قریجہ کا کہنا ہے کرونا کے باعث تقریبات کو محدود رکھا گیا ایسو پیس پر عمل کیا جا رہا ہے موسیقی